دنیا سے جائے نہیں سکتی جب تک کہ اس کی روزی اس کی قسمت میں جتنی ہے اسے مل نہ جائے بولو دنیا سے کوئی جا سکتا ہے مکمل روزی یہ بغیر کوئی جا سکتا ہے ایک لقمہ یہاں تک پہنچا تھا اچانک خانسین آئی اور حاجی صاحب کوئی اسپدال لے گئے واپس آئے کہا جو ہے ان کا انتقال ہو گیا پتا چلا یہاں کا لقمہ جو پہنچا تھا وہ ان کی قسمت میں نہیں تھا کئی کئی جو ہے لوگ 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 کئی کئی دن تک 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 قومے میں رہے مگر پھر بعد میں اسپدال سے آگئے پتا چلا ہاں ان کی روزی ابھی باقی تھی تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں عطا فرماتا جت تک قسمت میں جتنی روزی ہے اتنی مل نہ جائے قسمت پورے مجمع کا ایمان ہے کے نہیں جس کا ایمان ہے پورے دونوں ہاتھ سے اس سے پہلے موت آئے گی روزی اتنی ملنی ہے جتنی قسمت میں لکھی ہے تو ایسی روزی کیوں نہ کمائے اس میں اللہ کی بھی رضا ہو اس کے رسول کی بھی رضا ہو نماز پڑھ کر کے روزی کیوں نہ کمائے اللہ پر پروسہ ساہوالی روزی کیوں نہ کمائے یہ جھوٹ 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 یہ دھگا بازی یہ ناکتول میں کمی یہ تکرم بازی ان ست کو چھوڑ کر ایسی روزی کمائے جس کو جانا ہوگا جس کو جانا ہوگا جس کو جائیں گے آپ لوگ بیٹھے بیٹھ جائیں گے جب بیٹھ جائیے ورنہ سب کو اگلی بھی میں برجی کرا دیں گے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھو جلی بیٹھو ان جرامیہ کے لوگ وہاں ہیں وہ سمال لیں گے آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں جنب اللہ نواز سے کہہ دوں سبحان اللہ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ روزی عطا فرماتا ہے تو اللہ کو ناراض کر کے روزی کمائی جائے ایسی روزی کمائے جس میں اللہ دینے والا بھی راضی ہو جائے نماز بھی قضا نہ ہو یہ دیکھیں کہ پہلے رمانے میں جب ہندو پارک نہیں ہوا تھا 1947 سے پہلے سندھ میں ایک حکیم صاحب تھے آپ لوگ توجہ دیں گے تو مجھے ملائے گا میں جلدی بات ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حکیم صاحب تھے حکیم صاحب کا جو دواخانہ تھا وہ سیڈی میں تھا گاؤں میں ان کا گھر تھا روزانہ گھر سے جیسے ہی آتے تھے بیوی انہیں ایک بچی دیتی تھی اس بچی میں لکھا رہتا تھا آج اتنا لحسن چاہیے آج اتنا ٹماٹر چاہیے آج اتنا چاہیے حکیم صاحب روزانہ دواخانے پر اپنے تباور کھانے پر جب بیٹھتے تھے تو فوراں اسے حساب کرتے تھے دو یا پانچ روپے کا حساب لگتا تھا آج پورے دن میں اتنی چیز چاہیے جیسے ہی وہ ٹوٹر لگاتے تھے فوراں پرچی رکھ کر کے ہاتھ اٹھاتے کہتے مولا ہم نے جانتا ہے میں تیری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں میں بھی جانتا ہوں مگر یہ اتنی چیز کی ضرورت ہے دو پانچ روپے کی یہ جتنا جلدی مجھے مل جائے گا میں اپنا دوا خانہ بند کر کے تیری عبادت میں لگ جاؤں گا زور سے کہہ دو اچھا پھر ان کا تبکل دیکھیں اللہ پر فروسہ دیکھیں جیسے ہی تو پانچ روپے میں جاتا تھا سید صاحب وہ دوا خانہ بند کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو لے وہ پھر کوئی آتا تھا تو اسے نکال نہیں دیتے تھے اسے دوائی دیتے تھے مگر جب وہ پیسہ دینے کی بات کرتا تھا تو یہ کہتے تھے آج کا خاتہ پورا ہو گیا ہے اب ضبوت نہیں ہے آج دو روپے کی ضرورتی آج پانچ روپے کی ضرورتی غوثے سنیے گا آج ہمارا ایمان گمزور ہو چکا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ وانکم توقکلونا اللہ حرارت توقکلی لرزاکم گوکم کمائے اس کو بتائے تک دو حماسہ و تروحو بھی تانا اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں بھی ویسی روزی اللہ فرمائے جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے وہ صبح گھوشلے سے نکلتے ہیں خالی پیت نکلتے ہیں شام کو جب واپس ہوتے ہیں تو ان کا پیٹ داموں سے بھرا رہتا ہے بہت 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 بلو اللہ پر بھروسہ ہے پر حضور سے کہو بہت بے دینے والا کون ہے ہے نا جب دینے والا اللہ ہے موسیقی موسیقی مرد کو اللہ نے حاکم بنایا تو کیا خوبی ہے اس کو اللہ نے آکے فرمایا اللہ نے اس لئے اسے حاکم بنایا کہ وہ عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں مرد عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں اس لئے اللہ نے حاکم بنایا ابھی شاگی نہیں ہوئی اور آپ نے پہلے ہی ہاتھ پھیلا دیا تو دونوں میں سے حاکم کون کون ہے حاکم آج ہم نے اپنے وقار کو کھو دیا ہے نہ گھر میں ہمارا وقار ہے نہ محلے میں ہمارا وقار ہے نہ شہر میں ہمارا وقار ہے نہ ملک میں ہمارا وقار ہے اے دو وقار تھا جس کا نام سوکر سپر پاور طاقتیں کافتی تھی جس کا نام عمر فارو کی عاظم ہے جن کا نام خالی بن ولید ہے بڑے بڑے جو ہے جو علوان کافتے تھے جن کا نام زرار بن ازور ہے مگر آج ہم کافتے ہیں ناموں سے اس لئے کہ ہم نے اپنے اندر کو خوخلا کر دیا ہے ہم ناروں کے رہ گئے ہیں ہم باپوں کے رہ گئے ہیں اگر ہم اپنے ایمان کو مصبوط کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے جو بیان فرمایا تھا میرا تو دن چاہتا تھا بڑی باپوں تفسیر سے میں وہ نشانیاں بیان کرتا مگر وقت وقت یہ غلط آمنگیر ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ دین کی کوئی قدر نہیں ہوگی دنیا کو خوب ترقی دی جائے گا اچھا 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 اگر دین کی قدر ہوتی دین کی قدر نہیں دنیا کو ترقی ملے گی میری سنتوں کو مردان کیا جائے گا تات سال حدود ہتو خودو توڑا جائے گا یا سلمان فرمائے سلمان اُس وقت تم دوخ ہوگے دیکھوگے کسی لوگ دوسرے کی تانگیں کھنچنے والے ہیں اے بھیکالنے والے ہیں کوئی کسی کی حسلہ کرنے والا نہیں اللہ ان کی مجد نہیں فرمائے گا تو حضرت سلمان فاسی کہتے بھی ان کے اومی یا رسول اللہ ہم مسلمون فہم لا ینسلون اللہ کے رسول جب وہ مسلمان ہوں گے تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے تو پھر اللہ ان کی مدد جو نہیں فرمائے گا واقعہ نے فرمایا یا سلمان اَلَا اِنَّا نَصْرَقَ اللَّهِ مِلْ عَمْرِ بِالْمَعْرُفَ وَلْنَحِی آمِن مُنْكَرْ اے سلمان اللہ کی مدد 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 اُس وقت آبی ہے جب بندہ اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے برائیوں سے رکھتا ہے اس مشن کو لے کر سلطان الہین قریب نواز آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مداد کے سامنے بھی مدد فرمائی چاہتوں کے سامنے بھی مدد عطا فرمائی پوری پوری کے سامنے مدد عطا فرمائی ایسی مدد عطا فرمائی کہ نبے لاکھ دلوں میں افر کے اندھیرے کو ہتا کر کے ایمان کا اجالہ کریں نواز میں داخل فرمائی نعرہِ تکبیر نعرہِ ریسال مسلکِ علا حضرت گرسِ غلندری زندہ با اسی عمر بالمارف نہیں آمی مرگر کا جسلا لے کر حضور مرد کلندر مسلوز ملت قسمہ قسمہ تشریف لے جاتے کئی کئی جگہ اور ہاں اس مرد کلندر صحابہ اکرام کے قربان جاؤں جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ سوال پیش دیا حضرت عبداللہ ابن اپنس سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایو چھوڑا سائنہ کس کی بارگاہ میں بیٹھیں بیٹھیں اور خود حضور مشہد ملت فرماتے تھے کہ حضور شبہ سے سنت کی جکال کے بعد بہت سارے لوگوں نے کان میں اونگلیاں ٹھوز دی کہ اب کسی کو سننا نہیں ہے کس کو سنیں نوجوانو آپ سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کس کو سننا ہے یہ یوٹیوپر علی مرزا تیرزا ارزا کو سن کر اپنے ایمان کو برماد کرنے والو تاہر القادری پادری کو اپنے ایمان کو برماد کرنے والو محمد بن سینیم نے کیا کہا تھا جب ان کی بارگاہ میں پر مذہب آئے تھے کہ قرآن سنانا ہے حدیث کنانا ہے فرمایاں نہیں سننا ہے دونوں چلے گئے لوگوں نے کہا حضور یہ قرآن و حدیث سنانے کے لیے آئے تھے آپ نے کیوں نہیں سنا فرمایا قرآن و حدیث سننا تو مجھے بہت پسند ہے لگت دونوں پر مذہب تھے مجھے در لگا جب ان کی بارگا قرآن میں منع نہ تھے پھر آپ کا جمعہ مشکل شرک ہے یہ علم دین ہے تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو دین کبھی بے دینوں سے مہیں ملے گا دین ملے گا تو دنداروں سے بے سک جوار دین مجھے بتائیں قرآن کسی کو گمرا نہیں کرتا مگر فرمایا جو دین لوگی کسیرہ یا حدی بھی کسیرہ جس سے سنوگے جس سے پڑھوگے ویانداز ہوگا قرآن قادیانی سے پڑھوگے سنوگے تو قادیانی بنوگے وہابی سے پڑھوگے سنوگے تو وہابی بنوگے راب جی سے پڑھوگے سنوگے تو راب جی بنوگے آشکہ رسول سے سنوگے وہ آشکہ رسول تو کہتے ہیں صحابہ یو جنسائنہ یا رسول اللہ کس کی صحبت میں بیٹھے کونسا ہم نشین بہتر ہے کس حدیث کو سامنے رکھیں اور حضر مسعود ملت کی ان محفیوں کو سامنے رکھیں اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر جو رولا رہے جان داستا آقا فرماتے ہیں کہ من 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 زکرم اللہ ہو یکو جس کا زیادہ تمہیں اللہ کی یاد دلائے حضر سے جس کی زیادہ تمہیں اللہ کی یاد دلائے تو سمجھ لو اللہ کا ولی ہے اس کی صحبت میں بیٹھو اس کی صحبت میں بیٹھنا یہ سو سال کی بیریہ عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے اور جن کے بارگاہ میں بیٹھ کر ان کی گفتگو تمہارے علم کو پڑھائے حضر اللہ کے دیوانے کہاں مسجد کے عالی حضر آپ اس کے ماننے والے کا دشمن ہوا ہو حضر مشہور ملت کی صحبت میں جو بیٹھتا تھا اس کے دل میں چھو سان سے بھی محبت بڑھتی تھی مارے راہ سے بھی محبت بڑھتی تھی پریلی سے بھی محبت بڑھتی تھی تو یاد دلاللہ والے سب اسے محبت بڑھتی بے شکت خادم 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 تمہارے علم کو پڑھا ہے ایک دن میں نے مسجد میں درس دے رہا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر گفت بودھ چلی کہ امام حسین یہ شہادت کے بات بات یہ آسمان میں جو سرخی ہے 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 افق شقق میں ہے جو ظاہر ظاہر وہ لہو اب تک تک فیلی ہے زمانے میں وہ خوش وہ اب چک تو اب جب میں نے بیان دیا تو ایک پیچھے پروفیسر تھے اطراز کی نیت سے نہیں مگر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب حضرت امام حسین کے زمانے سے یہ شفق پری یہ شفق ہوئی تو شفق کا مسئلہ تو عشاء سے ہے اور عشاء حضور کے زمانے سے ہے تو یہ کہاں سے صحیح ہے اب یہ کہہ جنا تو آسان تھا کہ روایت غلط ہے ضائف ہے اور میں نے کئی لوگوں کے پاس یہ سوال پیشتیا ہر ایک دی ادھر ادھر کے جواب دیئے کچھ لوگوں نے ٹانکے پڑھایا مگر ایک رات حضور مسئلہ ملر میرے گھر پہ چھت پہ آرام فرما رہے تھے میں بگل میں بیٹا تھا میں کہا حضرت کی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے ایک صاحب نے اطراز کیا ہے پڑے مسکرائے پھر میں پہلے لوگوں کا ایسا نہیں تھا جو لوگوں نے تجھے لکارہ سن طرف سے پھر بھی میں نے شوٹ میں بتایا تفسیر بتاؤں گا ہم دونوں باپ بیٹے جیسے رہے تھے بہت خود مل کر کے ایسی ایسی باتیں ہوتی تھی آج افسوس ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں میں نے محفوظ بھی کی تھی پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی جب حضور حافظ ملت حج کے لئے تشریف لائے حج سے واپس تشریف لائے تو حضور مسئلہ ملت نے ان کے استقبال نامے کو لکھا جیسے استقبال نامے کو لکھا تو رات میں آپ میں دیکھ لیں حضور مسئلہ ملت کے حافظ ملت دریا سے چلتے ہوئے تشریف لائے وہ حافظ ملت جنہوں نے فرمایا تھا کہ احمد مسئلہ جب تک میں جو ہے تو میں جنت میں لے کر کے نہیں جاؤں گا جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب بار رہی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جو ہے مسئلہ ملت فرماتے ہیں میں نے کہا حضور کی چیہاں ہوگا شفق کا معاملہ یہ جو ہے آسمان میں سرخی کا معاملہ فرمایا سرخی تو حضور کی رمانے سے چھی مگر امام حسین کی شہادت کے بات اس میں اضافہ ہو گیا وہ بڑھ گئی جو اب تک جو ہے بڑی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی وجہ سے بہت سارے معذرین کو ایسا ہوا ہوا امام حسین کی شہادت کے بات یہ نظر آئی ہے مگر پہلے بھی چیز مگر کیا بیس میں اضافہ ہو گیا حدیث پاک سامنے دیکھیں حضور مشہود ملت کی صحبت میں علم میں اضافہ ہوا کے نہیں ہوا حضور زور سے کہہ تو یار ایک دن بیٹھے ہوئے تھے حضور 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 میں نے پوچھ لیا میں نے کہا حضرت اس وقت انڈیا اور پاکستان میں حضور مشہود ملت سے پوچھا ہے میں نے جسم کی سر کی نہیں رکھ لے تھے دل کی بھی آنکھ رکھ لے تھے اس مرد کلندر سے پوچھا کیا پوچھا کہ بارگاہ رسالت میں اس وقت سب سے ریادہ تمام علماء میں مقبول شخصیت کون ہے تو ملت نے فرمایا حضور 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 میں نے فرمایا حضرت حضرت وہ کیسے پوچھا اب تمہاری تبیر کیسی ہے پتا چلا کہ یہ سب مریدوں کے حضرت میں نے پوچھا تھا وہ چہیتے نہیں ہیں مستفاجان رحمت کے بھی چہیتے ہیں ازاد کا نام مشہود ملت ہے اور فرمایا حا 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 نوالی فرمایا حا وَذَكَرَكُمْ بِالْعَمَلِ آخِرَتُ اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی یہاں دیرہ دیکھتے اور حضرت خدا کی میں نے مشہود ملت کو اسٹیشن پر بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے سبحان میں بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے میں نے انہیں جنگل میں بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے آپ کے کسی رشتے دار کے یہاں لوگ سام کو جاتے تھے جنگلوں میں وہاں بھی ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ہر ہر جگہ حضرت میرے آن بچی آئی حضرت تشریف فرما تکرمی مہن تائیس صاحب بھی میں نے کہا حضور 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 آپ کی بوتی آئی ایسی ایسی صدحہ اور جو نام رکھا یہ ان سے پہلے کسی نام نہیں رکھا تھا اچانک سر اٹھا کے نائلہ فاطمہ رکھو میں نے بھی نہیں پوچھا کیا معنی ہوتا ہے نائلہ فاطمہ میں نے رکھ دیا اس کے پات گئی لوگوں نے نائلہ فاطمہ رکھا میں نے کہا حضور چلنا ہوگا میرے سسرال وہ چل کے مرید کرنا ہوگا تو اس دیہات میں بھی تشریف لائے جو پوری رات کا سفر تھا اس وقت بھی میں نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا اور ایک مطبہ ویرہوال سے اچانک جلدی میں آ گئے تو دلائل وخیرہ شریف تھی اور اپنے جو وضائی کی اتاب بھول گئے قسم خدا کی ان کو میں نے ایسا بیچین دیکھا اتنا بیچین دیکھا اس وقت اجنی سہولیات نہیں تھی خوراں جو خبر کی اور وہاں سے جب مولانا علی محمد آ کر کے دے گئے تب انہیں سکون ہوا یہ تھا ان کا عمل کچھ ان کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد آجا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اردی اگر بیچ ہولوں گا نہیں جو دور سے بلو بلو پورا مجموع پڑے جلدی حقیم بننا ہے تو اللہ سے ملے گا سوسران سے ملے گا یاد اللہ نے یوں تمہیں رکھا ہے تو یوں رہو نہ نہ کہا مانگ کہو اللہ سے مانگ کہو بیوی سے ہاں میں تمہارا بھی ہر طریقے سے خیال لکھوں گا تمہارے دیسے داروں کا بھی ہر طریقے سے خیال لکھوں گا اور صلاح تو بلند کرو دینے والا اللہ تبار و تعالی ہمیشہ دینے والا بنے نبی نے قسم کھا کہ فرما ہے دینے سے کبھی مال کب نہیں ہوتا اور جا کے بیوی سے مت کہنا کہ حضرت نے فرما تہ دینے سے کبھی نہیں ہوتا تیرے باپ سے کہنا کہ دے لوگ انہیں مطلب ہی کا سمجھ نہیں تے ہیں مطلب ہی کا سنتے با سمجھ مائی تو میں نے کہا رب نے فرما تو میں اللہ نے اس لئے حاکیم بنایا ہے کہ تم مال حج کرنے والے ہوگئے حاکیم کا یہی حال تھا اور ایک دین اچانک اس نے جیسے ہی بچی دھولی تو نیچی ایک لائن بیوی نے ایسی لکھی تھی کہ وہ حیرت میں پڑھ گیا اس میں لکھا تھا کہ بچی جوان ہو گئی ہے شادی کا انتظام کرنا ہے جہنس کے زمان کی ضرورت ہے کچھ کی آج اب اس بندے نے کبھی دو روپیہ بیک بیننس جمع نہیں کیا تھا پریشان ہوا متقاب بشریت اور اچانک کلم اٹھایا اور نیچے لکھ دیا یہ اللہ کا کام سامنے بیٹھے بلو کیا بات ہے کس دوائی چاہیے کہا دوائی نہیں میں کام کے لئے ہوں یا آپ نے مجھے پہنچان آنی کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا ہماری پوری فیملی لندن میں سیٹل ہے ہم وہی رہتے ہیں سال میں جب خاندار میں کوئی انفرکشن ہوتا ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں میں اس وقت آیا ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو برابر آپ کے دوائے کھانے کے پورا مجمعہ ہے کل کی وہ گرمی ہوگی سورج جو ہے بلکہ سوانے کے قریب اس وقت بھی آقا نے فرمایا شاہ فی عبادت اللہ جو جو جوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار اللہ عرش کے سائے میں اسے جگہ آتا فرمائے گا بڑے کا ایک سجدہ دونوں اللہ کے رسول کی توبہ کرنے کے لئے آئے حضرت جوان کو میرا بھی سلام کہیں سارے فرشتوں کا بھی سلام جوان جوان کو سلام کیوں کہ یا رسول اللہ اب بڑے کو کوئی بھنا کرانے والا نہیں ہے اس کی خواہشات ختم ہو چکی ہے ابھی جوان بھا ساری آئے شاہ ہو کسی پھلا کی رضا کے لئے ہو کر مال کر توبہ کرنے کے لئے جوان توبہ کرتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے میرا بھی سلام کہیں سارے فرشتوں کا بھی سلام کہیں حضور مفتیاز میں ہم فرماتے ہیں ریاض رکھے یہی دن ہے بڑھا میں نے کہا ہم جو کچھ کرنا ہے ابھی کل ابھی نوری جوا دو اس مہینجی ہو جائے گی انشاءاللہ ضرور سے بولو یار مسجد ملت کے وسیلے سے بولو آئندہ نماز پڑھوگے انشاءاللہ بلا نواز سے پنج وقتہ نماز پڑھوگے انشاءاللہ سنی امام کے پیچھے پڑھوگے انشاءاللہ سنی سنی آیا 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 اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے سائے میں بلایا مجھے آپ کو پینسہ دینا تھا مگر دائدک نہیں دے سکتا تھا چھ سال ہو گئے تھی میری شادی کو اولاد نہیں تھی تو میں ایک بہانہ بنایا حالان کے میں لنڈن میں سارے چیک کرا چکا تھا مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں یہ حق دوائی لوں تو میں ایک بہانہ بنائے میں کہ اولاد نہیں ہے آپ اللہ کے دیئے ہی سیاعت فرمائے تو اب سنو وہابیوں کی طرح سکھ سکھے کی ایک سائد من دیکھو دونوں سائد دیکھو جب اللہ ہی شفاعت فرماتا ہے تو داکٹر کے پاس جانا شرک ہے زور سے بولو آپ بھی جاتے ہو جو مزار پہ نہیں آتے وہ بھی جاتے ہیں بولو جاتے کی نہیں جاتے ہیں داکٹر کے پاس تو بھی تو ڈاکٹر کو حقیق نہیں مانتے تو پھر بتائیے چلا کہ جب شفا نہ دیتا ہے اللہ شفا دینا چاہے تو پچاس لاکھ خرچ کر دو شفا نہیں ملے گی اور اگر اللہ شفا دینا چاہے تو دس روپے کی دوائی سے بھی شفا مل جائے تو ایک جملہ سنو جب اللہ شفا دینا چاہے تو پھول سے بھی شفا دے سکتا ہے اور بشہود ملت کے مزار کے پھول سے بھی شفا دے سکتا ہے لارے تقیر لارے رسول